اسلام علیکم میں ہوں اکرا حارس اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دہ مارننگ شو میں اور ایک حسین سب کا آغاز ایک تھنڈی سب کا آغاز ایک اچھی بات کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اگر آپ آج کی تیاری اپنے کل کے لیے مکمل کر لیں تو آنے والا کل جو ہے وہ آپ کا بہترین ہوگا لیکن یاد رکھئے کہ بہترین کل کے لیے اچھی سوچ ہونا بہت ضروری ہے تو اس کے ساتھ ہی ہمیشہ کی طرح جو ہمادی روایت ہے آپ کو لے کے چلیں گے کسی اچھے سے فیملی ویکیشن سپورٹ کی جانت تو چلتے ہیں فیملی ویکیشن کی جانت تو فیملی ویکیشن جو جگہ آج ہم نے آپ کے لیے چنی ہے وہ ہے زیارت بلوتستان کا یہ شہر ہے اور انتہائی خوبصورت شہر ہے زیارت ریزیڈنسی یہاں پر ہے گھنے جنگلات ہیں جب بہت زیادہ موسم گرم ہو جاتا ہے میدانی علاقوں میں تو یہاں کا موسم خاصا خوشکوار ہوتا ہے اور ٹھنٹ بھی خوب پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 کا میڈیا کا اور جنرلی ہم لوگوں کو ایسے کچھ ایکٹیوٹیز میں انوالو کرتے ہیں تو یہ جو ہماری ڈرائیوز ہیں بیسیکلی یہ ایجوکیشنل پرپرزز کے لیے ہوتی ہیں اور اس میں جو روز بروز لوگوں کی پارٹسپیشن ہے وہ بڑھتی چلے جا رہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج لوگ زیادہ بہتر طریقے سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اس میں جو فیزیکلی ہم کہیں جاتے ہیں وہ ہمارے سکولز ہیں کالجز ہیں ہماری مدارس ہیں مساجد ہیں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے ہم اپنے کیمپس لگاتے ہیں شاپنگ مالز میں ہم نے اب چار سے پانچ پروگرامز ہم کر چکے ہیں فیملی گالس کر چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ کے پروگرامز کے تھوہ جو بیسیک کوسچنز ہوتے ہیں لوگوں کے گائیڈنس شاہی ہوتی ہے اس میں ہم اپنا روڈ پلے کرتے ہیں اور جو روڈ پر کھڑے ہو کے انفورسمنٹ کا کام ہے جس میں چلاننگ ہے فائی آرز ہیں ہمارا فوکس یہ کہ اس کے اوپر کم کام کیا جائے ایڈوکیٹ کرنے میں لوگوں کو زیادہ کام کیا اچھا موٹسا صاحب مجھے بڑی حیرت ہوئی آپ نے شاپنگ مالز کا ذکر کیا ایسے کچھ پروگرامز میں نے خود بھی دیکھیا ہیں شاپنگ مالز میں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ عوام بڑا راپیڈلی رسپونس کرتے ہیں وہاں پہ جو وارڈنز موجود ہوتے ہیں جو کنڈکٹ کر رہی ہوتے ہیں شاہی وہ خواتین ہو بڑا ان کا انتھیوسیاسٹک رسپونس ہوتا ہے بڑا جوش اور ولولہ ہوتا ہے بلکہ اچھا خاص ہے ایک محول بنایا رکھا ہوتے ہیں یعنی بڑا اٹیگریٹڈ کانٹیکٹ ہے آپ کا پبلک کے ساتھ جی ایسی ہے بیسیکلی جو تھوٹ تھی وہ یہی تھی کہ اس کو اترا رگ و رنگ بنایا جائے کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہو اس میں ہم مختلف سانگز بھی ہم نے بنا رکھے ہیں اپنے ٹرافک پولیس کے حوالے سے ہم اپنی ہیوی بائکس وہاں کھڑی کرتے ہیں سیلپیز کارنرز بناتے ہیں بچوں کے مقابلے کراتے ہیں تکریریں ہوتی ہیں پینٹنگ کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں عوام میں جنرلی جو ہے وہ لوگوز اور مختلف قسم کے ساؤنیرز تقسیم کیے جاتے ہیں تو اسے لوگ بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں یہ تین سے چار روزہ ایکٹیوٹی ہوتی ہماری اس میں ہم اپنا ایک کاؤنٹر بھی لگاتے ہیں جس میں ہم لوگوں کے لائسنسز بناتے ہیں ان کے رنیوولز کرتے ہیں تو یہ فسلیٹیٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک ایکٹیوٹی جنریٹ کرتے ہیں اور جو ٹرافک اوویننس کے لحاؤلے سے ہمارا جو پیغام ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ تھوڑا سا اگر ہم رولز کے اوپر آ جائیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ملک پہ رہ کے لوگ اتنا سیریس تین رولز کو نہیں لیتے باہر جائیں تو بڑا پرواہ کرتے ہیں کہ بیلٹ پہنے یہ سب کریں اس کی کیا وجہ روئی ہے میں اب تک تبدیلی نہیں آ پائی عوام کے اس میں سمپل جو ہمیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ملا کہ ہم جو ون وی کی وائلیشن ہے اور سموک چھوڑنے والی گاڑی ہیں یا جو بغیر ڈرائیوی لیسنس کے ٹریول کر رہے ہیں ان کا چلان کی رقم دو ہزار پر کر دیں ان تین وائلیشنز کے اندر چلان کی رقم بڑھنے سے ایک ڈراسٹک قسم کی تبدیلی آئی ہے لاہور میں تقریباً میجر شہروں پر نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ ان کی وائلیشن ہماری ختم ہوئی ہے اس سے ہم اس ڈیٹا جو اویلیبل ہے اس کی روشنی میں بڑا ایزیلی سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی شاید جرمانے کی رقم کچھ کم ہے اور اگر اس کو بڑھایا جائے تو لوگ شاید اس کی اوپر زیادہ دھیان دیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کچھ ٹیسٹ پروسس کیا مشکل ہے کہ لوگ لائسنس نہیں بنوابتے یا تھوڑی سی روائیوں پہ کیر لیسنس آپ سے کہیں گے کیا ایشو ہے دیکھئے ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ڈرایونگ لائسنس کا پروسس بہت ٹیڈیس ہے بہت مشکل ہے آپ کے تواصل سے میں بتا جانا چاہتا ہوں اپنے تمام شہریوں کو کہ یہ بڑا ہی ایزی اور بڑا ہی ہم نے اس کو آسان کر دی ہے آپ کو بہت ہی اچھے سینٹرز ملیں گے جہاں پہ جس پانچ منٹ کے اندر آپ کو جو آپ کا لرنر پرمٹ ہے وہ مل جاتا ہے اس کے بعد آپ کو ہم سہولت دے رہے ہیں ہمارے ساتھ سکولز ہیں جو کام کر رہے ہیں اگر آپ کو کوچنگ کی ضرورت اس سوالے سے تو ہم آپ کو پروپرلی ڈرائونگ کو سکھائیں گے اور بہت مناسے پیسوں میں سکھائیں گے اس کے بعد آپ کو ہم اپنے تیسنگ سینٹر میں بلائیں گے راستہ اپ آپ اپارمنمنٹ لیں گے اور وہاں پہ لیمٹیڈ لوگوں کو بلائی جاتے ہیں جتنے تیسٹ ہم کندکٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو ایک سی ڈیڈ گھنٹہ میکسیم ٹوٹل پروسس میں لگے گا ایک کمپیوٹرائزڈ ایک ٹیسٹ ہوگا آپ کا جس کو وای وای سوٹ آف سبجھ لیں اس میں کسی قسم کی ہیمن انٹرفیرس میں ہے اس کے بعد روڈ ٹیسٹ ہوگا روڈ ٹیسٹ بھی سمپلس فارم میں ہے کہ آپ کو ایک ایل شیپ کا راستہ ہے جس کے اندر جانا ہے جس کی جوڑائی جو ہے وہ ٹویل فیٹ ہے اور جہاں سے آپ نے ٹرن کرنا ہے وہاں سے ففٹین فیٹ ہے اور وہاں پہ آپ نے سٹریٹ جانا ہے اور واپس آنا ہے اگر یہ ٹیسٹ آپ پاس کر لیتے ہیں تو ایٹ ٹیکس ہارلی ون آر ٹوٹل پروسس جو ہے اور اس کے بعد آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے یہ سارا کا سارا پروسس آپ کے لرنر لائسنس سے لے کے جب تک آپ کو لائسنس ملتا ہے یہ سارا کا سارا ریکارڈڈ ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اور اگر آپ پاس ہوتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ میں کیوں پاس ہوں اگر فیل ہوئے تو ابھی آپ کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ آپ کیوں فیل ہوئے ہیں یہ بڑا ہی سادہ سا پروسس ہے جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ موٹر بائک ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو دو سو روپے کا چلان دینا پڑتا تھا تو لوگ اس ویسے کرتے تھے کہ چلان تو کبھی ہونا یا نہیں ہونا ہم اس پروسس کو اڈاپٹ کیوں کریں جب سے ہم نے دو ہزار کا چلان کیا تب سے ہمارے ڈرائیویں سینٹر میں زیادہ لوگ آنا شروع ہوئے ہیں زیادہ لوگ توجہ کر رہے ہیں اس لئے ہم نے ایک ڈرائیویں لیسنسی سینٹر جو ہے وہ ایڈ کیا اپنے اگزیسنس سیٹ اپ میں اب ہمارے بائیس لیرنر بوسٹ کام کر رہے ہیں چھے سکولز کام کر رہے ہیں اور ہمارے فائی فل ٹیسٹنگ سینٹر کام کر رہے ہیں ایک ہم بہت جلد اپنا سینٹر بنانے جا رہے ہیں اور میں یہ بتانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمیں ہائی کورٹ کی طرف سے حکم ملا تو ہم نے اپنے ارام کو خیر آباد ہم نے اپنے لیسنسنگ سینٹرز کو آٹھ پہ سے لے کے چھے پہ تک کیا اور ہم نے اپنی جو سنڈے کی چھوٹی ہے وہ بھی فور گو کی تو یہ ہے کہ ابھی لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے اور بڑا حاصلہ رسپانس اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جب نیکس اسیئر میں لوگ زائے سادہ اس طرف رجوع کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے پرگیم یہ ہے کہ ہم دو سے تین سینٹرز دو ہزار بائیس میں اید ضرور کریں گے تاکہ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے سر ایک تو پیک آورز میں ٹرافک ہوتی ہے دوسرا چونکہ موسم کچھ اس طرح کا ہے کہ لوگ بہت مری کا رخ کر لیتے ہیں پنجاب میں چونکہ وہ آتا ہے تو اکلم بھی گلاڑ گاڑیوں کی کتارے لگ جاتی ہیں تھوڑا سا ایشو کیا ہے وہاں پر اوورلوڈ ہو جاتا ہے مری یا پھر ہمارے پاس واقعی اتنی گنجائش نہیں ہے یا کچھ ٹرافک مس مینجمنٹ ہوتی ہے دیکھیں ٹرافک مینجمنٹ ہے یہ پوری ایک سائنس ہے یہ کوئی اندازوں سے کرنے والا کام نہیں ہے یہ پوری سٹیٹسٹکس ہے پوری ایک سائنس ہے جس میں آپ کلکولیٹ کرتے ہیں کہ کس وقت آپ کی گنجائش کتنی ہے اور وہاں پر ٹرافک کتنی آرہی ہے اس لحاظ سے آپ اپنی تمام روڈ سکور تمام انٹرسیکشن کو کٹیگرائز کرتے ہیں فرم اے ٹو ایف اے موٹر ویس کے لیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ اپنی جو ریکوائر سپیڈ ہے اس کو ایزی لیے ٹین کر لیتے ہیں اور ایف وہ ہے جو انٹرسیکشن اس انٹرسیکشن کو کراس کرنے میں آپ اس ریڈ لائٹ کے اندر اور گرین ہونے کے درمیان میں کور نہیں کر پاتے تو آپ اس کو کٹیگرائز کرتے ہیں کہ کتنی گاڑیاں رہ گئی ہیں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جو بڑی سے بڑی روڈ بھی ہیں ترقی آفتہ ممالک میں بھی جو پیک آورز ہوتے ہیں جو کٹیگرائزیشن آف روڈ ہے وہ چینج ہوتی ہے انفورچنل لاہور میں یہ ہے کہ لاہور میں ہمارے انٹرسیکشن اور روڈ کی تعداد زیادہ ہے جو پیک آورز میں ایف کٹیگری میں فیل فیل کٹیگری میں چلے جاتے ہیں وہ ابزورب نہیں کر پاتے مثال کے طور پر ایک برتن میں گنجائش ایک لیٹر پانی کی ہے تو آپ اس پر ڈیڑھ لیٹر پانی نہیں ڈال سکتے بائی آل مینز تو اس کو پھر ہمیں مینولی اپریٹ کرنا پڑتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیک آورز ہیں اس پر ہمارے لوگ بہت پینس سے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اشارے ہیں وہ فلیشر کے اوپر ہوتے ہیں وہ گرین لائٹ یلو لائٹ بلنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ٹرافک بارڈرز مینولی اس کو اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہی مری کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ گاڑیوں کی اگر پانچ دار کی گنجائش ہے تو وہاں پہ پانچ دار گاڑی آئے ہیں وہ ابزورب نہیں کر پائے گا تو وہ ہم اس کے لئے ڈیفرنٹ موڈلز لگاتے ہیں بناتے ہیں اپنی ٹرافک سٹاف کو بڑھاتے ہیں وہاں سے کسی قسم کی انکروچمنٹ نہیں ہونے دیتے ہیں تو وہ مختلف قسم کی ٹوز ہیں جو ہم اسمال کر کے وہ جو پیک آورز ہیں یا پیک ڈیز ہیں ان کو ہم گزارا کرنے کی کوش کرتے ہیں اب لاہور میں مثال کے طور پر دو دن ایسی ہیں فرائی ڈے ہے اور منڈے ہے جس میں ہماری تقریباً ففٹی ٹو کے قریب جو انٹرسیکشن ہے وہ ایف کیٹیگری میں فال کر جاتے ہیں جس میں ہمیں سمجھ لیں کہ دھکے دے دے کے ٹریفک کو گزارنا پڑتا ہے کسی طریقے سے ہم اس کو منیج کر لیں اور ظاہر ہے اس سے ٹریولنگ ٹائم آپ کا تھوڑا سا بڑتا ہے لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہمارا انٹرسیکشن اگر ایف کیٹیگری میں بھی آگیا ہے تو ہم وہاں پر ٹریفک کو جیم نہ ہونے دیں ہم ٹریفک کو اٹلیس چلاتے رہے تو یہ ہے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے لاہور چونکہ بڑا شہر ہے اور تمام بڑے شہروں میں دنیا کی یہ ہوتا ہے بڑی ساری اپس بھی آپ نے انٹرڈیوس کرائی ہیں ٹرافک آپ ڈیٹس بھی آتی ہیں ایف کیو پر کتنا رجان ہے لوگوں کا ان اپس کی طرف واقعی اس طرح use کرتے ہیں یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوششن آپ نے کیا ہے کہ ہمارے ہاں رجان ہی نہیں ہے کہ ہم اگر کسی راستے پر جا رہے ہیں اور ہم ہم نہیں جانتے کہ راستے میں کوئی احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے کوئی کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے یا ویسے ہی وہاں پر ٹرافک اگری جیشن ہے اگر ہم لوگ تھوڑا سا توجو کریں اس چیز کے اوپر کہ ہم گھر سے نکلنے سے پہلے راستہ ایپ کا انتخاب کریں ایف ایم لیڈیو کا انتخاب کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو راستہ ہے وہ صاف سترہ ہے یا نہیں ہے یا ہمیں کوئی اور آلٹرنیٹ روٹ لینے کی ضرورت ہے اگر تمام کے تمام لوگ ایک ہی وقت میں مین بلیوارڈ گلبرگ کا رخ کر لیں گے تو اوویسلی وہاں پر پرابلم ہوگی تو مین بلیوارڈ گلبرگ کو بائی پاس کرنے کیلئی روڈس اویلیبل ہیں آپ نہر کا انتخاب کر سکتے ہیں آپ شامی روڈ کا انتخاب کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو آپشن لینی چاہیے ابھی یہ رجحان جو ہے زیادہ پڑے لکھے لوگوں میں ہے اور جنرل پبلک جو ہے وہ اس کی طرف تو جو نہیں کر رہی یہی پرپس ہے کہ ہم ہر فورم پہ جا کے اپ کا بتاتے ہیں آپ بڑا آسانی سے ایف ایم ریڈیو کو اپنے ٹیوننن کریں اور آپ وہاں سے گائیڈنس دے سکتے ہیں اس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور شاید ہماری حیصل بھی کام ہو بلکل بڑی ضرور بات ہے جب اتنے رسورسز استعمال کر کے آپ کی بہتری کے لیے کوئی چیزیں انٹرڈیوز کریے تو اسے یوز کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے اچھا مجھے صاحب آپ کو ٹراولنگ کا شوق ہے تو کہاں کہاں گئے ہیں پاکستان کا کونسا کونہ آپ کو پسند ہے دیکھئے پاکستان تو پورا کا پورا مجھے پسند ہے سب سے زیادہ تو مجھے اپنا شہر پسند ہے مجھے لاہور سب سے زیادہ پسند ہے اور نورڈن ایریاز میں کافی جانے کا اتفاق ہوئے پاکستان کے بھی کچھ اریاز دیکھے ہیں کشمیر کو بھی دیکھا ہے تو ہمارے پاکستان کا ہر رنگ خوبصورت ہے اور ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے جس کو شاید دوسری جگہ پر پریفر بھی نہیں کیا جا سکتا اور کمپیر بھی نہیں کیا جا سکتا اچھا سر کوئی ایسا میسیج جو آپ عوام کو دینا چاہیں پجاب کی عوام کو دینا چاہیں ٹرافک پولیس کی جانب سے میرا تو ایک ہی میسیج ہوتا بڑا کلیر سا کہ جو ٹرافک وارڈن آپ کے لئے کھڑا ہوئے سڑک پر وہ بڑے ہی نامساعد حالات میں کھڑا ہوئے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے اور بہت تھندک بھی ہے لاہور میں چاہے تھندک ہو چاہے 45 ڈگری 50 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر ہو وہ آپ کی سولت کے لئے کھڑا ہے آپ کو اگنی سے بچانے کے لئے کھڑا ہے آپ کے فیول کو بچانے کے لئے کھڑا ہے آپ کی زندگی کو بچانے کے لئے کھڑا ہے آپ اس کو اپنا دوست سمجھیں اور اگر وہ آپ سے قانون کی پاسداری کرانے کی کوشش کرے تو آپ اس کی بات مانیں ہم سب کی بجت اسی میں ہی ہے کہ ہماری زندگی بھی بچتی ہے ہمارا ٹائم بھی بچتا ہے ہمارے پیسے بھی بچتے ہیں کہ ہم ٹرافک قوانین کی پاسداری کریں اور جو صاحب آپ کو اس کے اوپر مذر ہیں یہ سارا کچھ کروانے میں اس کو اپنا دوست اور اپنا بھائی سمجھیں اچھا منتظر صاحب ایک اور ایک اہم ایشو بڑا زیادہ ہے کہ اکثر جب گرمیوں کا موسم آ جاتا ہے تو وارڈنز کی بہت سارے ایسے ناخشکوار واقعات ہمیں رپورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں شاید اس میں روئیوں کا کچھ ہے لیکن کچھ ساکلوجیکل ٹریننگز اور کیمپس بھی آپ کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں وہ کتنا کارگر ثابت ہوئے ہیں اور کس طرح وہ سسرم چلتا ہے آپ ہم نے اس میں ہر انگل پر کام کیا تھا ہم نے گرمیوں کے موسم میں تین ٹائم جو ہے تھنڈا شربت اپنے وارڈنز کو ان کی ڈیوٹی پوائنٹ پر پہ پہنچایا تھا تاکہ ان کا شوگر لیول ٹھیک رہے اس سے کافی زیادہ فرق پڑا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اب یہ ریگلر روٹین ہے کہ اس میں ڈسپلنٹ کورس جو ہے وہ ہم نے انٹریڈیوز کیا اپنی پولیس لائن میں اور جس بھی وارڈن کی ڈسپلنٹ کے حوالے سے کوئی بھی شکایت آتی ہے تو ہمارے وہاں پہ ماہرین موجود ہیں جو کاؤنسلی بھی کرتے ہیں اور فیزیکل ورگ بھی کرواتے ہیں اس سے اس کے علاوہ ہمارا جو مارننگ اور ایوننگ بریفنگ کا سسٹم ہے یعنی ہر وارڈن جو ڈیوٹی پہ آتا ہے اس کو دو ٹائم بریفنگ کو اٹینڈ کرنا ہوتا ہے اس کا جو مرکزی نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ کی آسانی کے لیے لوگ کی سڑک پہ جا رہے ہیں اور ہم اپنی نوکری کو عباد سمجھ کے کریں گے اور لوگ کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے اور ہم نے ان تمام وارڈنس کو جنہوں نے بہت ہی برے حالات میں یعنی لوگ لڑائی کرنے پہ امادہ ہیں اور ان نے رسٹرین سے کام لیا ان کو ہم نے ریوارڈ بھی کیا ہے اور ہم نے ان کی عزت افضائی بھی کیا ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے سر کچھ ہم نے دیکھا کہ ٹرافک پولیس کے اقدامات سے ون بیلنگ بڑی کچھول ہوئی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے پہلے بہت زیادہ تھی ہاتھ ساتھ بھی بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن اب بھی بھی کام عمر بچوں کا گاڑی چلانا ایک فیشن بھی بن چکا ہے اور ماں باپ بھی انہیں روکتے نہیں ہیں اس سلسلے میں کچھ سپیشل اقدامات ہیں دیکھئے ایک تو ہم اس میں بہت زیادہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ چودہ آگست کو بھی اور نیوئر نائٹ پہ بھی ہمارے لاہور میں زیرو ون بیلنگ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے اس میں ہماری بہت تھی شب و روز کی محنت تھی جس کی ویسے پوسیبل ہوا ہم نے والدین کو بھی ٹچ کیا ہم نے موٹسیکل میکینکس کو بھی ٹچ کیا ہم نے بچوں کے ساتھ بھی سیشنز کیے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اور پھر جو کابو آیا اس کو ہم نے ٹریٹ بھی بہت سکتی کے ساتھ کیا میں اس میں جو رول ہے میجر رول سمجھتا ہوں وہ ہمارے والدین کا ہمارے بزرگوں کا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ اس کی جو پرائیس ہے وہ بہت ہیوی ہے شاید کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی پیرنٹس یہ پرائیس افورڈ نہیں کرتے کہ خدا نہ خاصہ اور وہ کسی ایکسیڈن کا شکار ہو یہ ہم افورڈ نہیں کرتے تو ضروری ہے کہ ہم پچھتانے سے پہلے ہی اس کا خیال کریں اور اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں سر اس طرح کی کوئی شکایات جو اکثر آپ کو ملتی ہوں گی بلا وجہ کے چالان کر دیا جاتے ہیں اندر روڈ اور لوگ اس سے خاصا پریشان رہتے ہیں اس کو کس طرح ٹیکل کیا جاتا ہے آپ کی جانب سے کوئی چیک ان بیلنس کا سسٹم ہے اس میں ہمارا ایک تو دیکھئے اب لاہور پورا کا پورا سیف سیٹی سے کورڈ ہے ہمارے پاس جو بھی شکایت جب بھی آتی ہے تو ہم اس کی سینئر آفیس سے تصدیق کرواتے ہیں کیمراز کی فوٹیج فوری طور پر ہم ملواتے ہیں جنرلی جو ہمارے پاس شکایت آ رہی ہیں کہ نجائے چلان کیا گیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی میں برملہ یہ بات ہر فورم کے اوپر کرتا ہوں کہ میں روزانہ سینکڑوں لوگوں کے چلان خود کرواتا ہوں ابھی تک میں کسی ایک بندے کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکا کہ اس نے غلطی کیوں تو یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سیچویشن ہے کہ میں وہاں پہ کھڑے ہو کہ کہتا ہوں کہ آپ ابھی بھی ونوے پہ کھڑے ہیں تو لیکن نہیں ماننے کے لئے تیار تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارے پاس شکایت آتی ہے ہمارے پاس ایٹ سیون ایٹ سیون ہے آئی جی صاحب کا پی ایم پورٹل ہے ہمارا اپنا کمپلینٹ سیل ہے سی سی پیو کا کمپلینٹ سیل ہے مطلب یہ سارے کمپلینٹ سیلز کام کر رہے ہیں اور کوئی ایک بھی ایسی درخواست نہیں ہے جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم اس کے اوپر فوری طور پیکشنل لین کو ادنے کریں ییس کچھ نجائست ہوتے ہیں چلان اس کی ہم رکم بھی واپس کرواتے ہیں اس کا چلان بھی واپس لیتے ہیں کاغذات بھی واپس دیتے ہیں اور جس نے یہ کیا اس کو پانش بھی کرتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑے ہیں زیادہ تر لوگ جو شکایت کرتے ہیں وہ چلان ان کا ٹھیک وہ ہوتا اور اس کا ایویڈنس ہمیں کیامرہ سے مل جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے سر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ روڈز کے اندر ٹرافک ٹو سائیڈ روڈز ہیں کچھ کنسرکشن کا بھی ہو رہا ہے تو اکثر لوگوں کو VVIP مومنٹ سے خاصی شکایت رہتی ہے جب کوئی ہماری ٹیمز آ جائیں اس سے بڑی شکایت رہتی ہے کہ پوری روڈز کو بند کر دیا جاتا ہے اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے کیونکہ جب ٹرکٹ مچ ہوتا ہے پورا لاہور چاپت ہو جاتا ہے اور آنے نہیں دیا جاتا دیکھیں بیسک پرنسپل یہ ہے کہ کنوینئنس اور سیکیورٹی کٹھے نہیں چل سکتی جہاں پہ کوئی بھی ایسا بند آئے گا جس کو سیکیورٹی کا پرابلم ہے اور ہمیں انسٹرکشنز ہوں گی کہ ان کو سیکیورٹی پراپرلی فراہم کرنی ہے تو ظاہر ہے مقدم پھر سیکیورٹی ہے پھر کنوینئنس نہیں ہے لیکن ہم نے اس بات کو ایسے نہیں چھوڑا لازٹ ٹائم جب ٹیمز آئیں تھی تو ہمیں روڈز کو بند کرنا پڑا لیکن ہم نے اس کی پراپر منیجمنٹ کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی شہری کو دو یا تین منٹ سے زیادہ بیٹھ نہیں کرنا پڑے گا ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں ٹریفک کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ دو تین منٹ بھی بند کرنے سے شاید اتنی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں کہ جس کو بعد میں کور کرتے ہوئے گھلٹوں لگ جاتے ہیں ابھی جو ٹیمز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے ہم نے ابھی سے کام شروع کر دی ہے پراپر پلیننگ شروع کر دی ہے ہم جو لاس ٹیم ہمیں ہکپس جہاں پہ آئے جو پرابلمز آئے ہیں انشاءاللہ اس پی ایسل میں وہ ایشوز نہیں آئیں گے ہم نے یہ جو انڈر ٹیکنگ ہے وہ کورٹ پہ بھی دی ہے گورنمنٹ کے سامنے بھی دی ہے پی سی بی کے سامنے بھی دی ہے کہ ہم اس دفعہ بھرپور پلیننگ کریں گے اور انشاءاللہ جتنی انکنیننس لاس ٹیم ہوئی تھی ہمارے شہریوں کو انشاءاللہ اس دفعہ اس سے کام ہوگی چلے جی اس وعدے کے ساتھ اور اتنی پوزیٹیو چیزوں کے ساتھ ہمارے ڈپارپنٹ واقعی بہت اچھا کام کر رہا ہے سر آپ کا شکریہ بھی عدا کریں گے اور امید کریں گے کہ جتنی یہاں پر ایسی باتیں ہوئیں اور جتنے اقدامات بتائے ہم اس کو سراہیں بھی اور ان کو اڈاپٹ بھی کریں کیونکہ اگر ہم رولز کو فالو کریں گے تو اب اپنی بھی زندگی بچائیں گے اور ہمارے ساتھ جو فراول کر رہا ہے اس کی زندگی بھی محفوظ رہے گی تو ناظرین اسی تھوٹ کے ساتھ یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد آتے ہیں ویلکم بیک اور اب چلیں گے اپنے سیگمنٹ انسپائرنگ گومن کی جانب تو ایسی ہی ایک انسپائر کرنے والی شخصیت اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ بہت ملٹائی ٹاسکنگ کرتی ہیں مختلف کام کرتی ہیں اور اپنے آپ کا لوہا انہوں نے ہر ایک شعبے پر منبایا ہے مقدس ریاض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے موٹیویشنل سپیکر ہے کیانسلنگ بھی کرتی ہیں یوگا ایکسپورٹ بھی ہے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے راوین یوگا کی ایونٹ مینشمنٹ بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ سنگنگ اور آکٹنگ میں بھی مہارت رکھتی ہیں اور مختلف انسٹیوشنز کے ساتھ یہ وابستہ ہے جہاں پر بچوں تک بھی یہ آرٹ آگے پہنچاتی ہے بہت شکریہ مقدس پہلے تو اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہیں جہاں پر شوق ہو وہاں پر آپ کو ہر ایک کام وہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے تو میں ملٹی ٹاسکنگ اس لیے ہوں کیونکہ مجھے ہر جگہ پر کچھ نکچ کرنے کا شوق ہے جو سپیسیفیکیشنز ہیں جو سکیلز ہیں ان کو جب تک انسان نکالے گا نہیں تو انسان سیٹسفائی نہیں ہوگا اور میں چاہتی ہوں جب میں جاؤں یہاں سے تو اپنا ہر ایک ڈریم ہر ایک شوق جو ہے پورا کر کے جاؤں اس لیے میں ملٹی پر تاسک کرنے کا سب سے اچھا بہترین کیا لگتا ہے آپ کو کرنا یوگا کرنا یا ستینگیں گے اکٹنگ سکلز جو بھی آپ کا لکھا سب سے بہتر مجھے یہ لگتا ہے کاؤنسلنگ کرنا کہ آج کل کے دور میں یا جیسے کوورچہ رہا ہے تو کافی لوگ پریشان ہے کافی لوگ اتنے ڈپریس ہیں اور کافی لوگوں کو مینٹل ہیلتھ کی اویرنس نہیں ہے تو اس لحال سے جب میں ماتیویشنل سپیکنگ جو کہ میرے اپنا یوٹیوب چانل بھی ہے تو وہاں بھی بھی میں مینٹل ہیلتھ ریلیٹر بہت سے باتیں کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو اویرنس ہو اس کے ساتھ میں سائٹ پہ جو تھوڑے موتا شوق ہیں سنگنگ ہو جاتا ہے ایکٹنگ وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ نے کانٹینیو رکھتی ہوں وہ آپ کرتی ہیں ٹھیک ہے ایوینٹ مانجمنٹ میں بھی آپ کرتی ہیں ہمارے سٹوڈنس کو بتائیے گا کتنی ضرورت ہے اس وقت کیریر کانسلنگ کی اور ایوینٹ مانجمنٹ ہو گیا اور مختلف کریرز ہو گیا آپ انہیں کس طرحہ لیبریٹ کرتی ہیں بسکری کریر کانسلنگ نہ صرف یونیورسٹی سٹوڈنس کو بلکہ کالیج سے سٹارٹ کی جاتی ہے جب تین کلاس تک بچہ ہوتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا آگے اس نے بننا کیا ہے شروع سے جو پیرنس آپ کے دمیان میں کنڈیشن کر دیتے ہیں آپ کو کہتے ہیں اپنے ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے لیکن وہاں پر کاریر کانسلنگ کی بہت ضرورت ہوتی ہے سٹوڈنٹ کو کیونکہ وہ ان کی انیشیل سٹیج ہوتی ہے جب اپنے مائنڈ کو ریڈی کرتے ہیں اپنی پرسنالیٹی کو دیکھتے ہیں کہ ہماری پرسنالیٹی میں کیا ایسی خاصیت ہے جو کہ آگے جا کے اس ملک کیلئے ایک فائدہ منسٹری شابط ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے میں سوچتا ہوں کہ کالیج لائف میں جب آپ ایف ایسی کرتے ہیں ایف ای کرتے ہیں آئیکوم کرتے ہیں تو آپ کو تب پتہ ہو کہ آگے جا کے آپ نے کرنا کیا ہے تو سٹوڈنٹ کانسلنگ اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری ہے میں نے ایسی کافی لوگ دیکھے ہیں جو کہ انہوں نے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن سٹیسفائی نہیں ہوتے انہیں لگتا ہے کہ بس وہ ایک ڈگری لکے چلے جائیں گے تو ان کو کاریر کانسلنگ کی کالیج لائف سے ضرورت ہے اچھا یہ بتائے گا آپ نے خود کہیں سے سنگنگ کی تدبیت حاصل کی ہے سیکھا ہے کہیں سے ایسی میں اپنے حکول تو میں ایک باتروم سنگر ہوں لیکن ویسے فرنس کی گیدرنگ میں یا ویسے بھی فیاملی میں ہو فرنس میں تو میں ویسے سنگی کرتے ہیں از این اوفیشل یا پروفیشنلی سنگی نہیں کرتے اور ایکٹنگ کا بھی لکھا آپ کو اس پہ بھی مہارت ہے یہ سیکھا یا کس طرح سکھاتی ہیں ایسے بھی آگے بچوں تک بسکل میں اپنے ہی یونیورسیٹی گورننٹ کالج یونیورسیٹی میں درماتک کلپ کی ممبر ہوں تو وہاں پہ short plays یا پھر annual plays میں میں پرفارم کرتے ہوں اچھا اب آپ کو اگر چھو یہ باتروم سنگر ہے تھوڑا سا گر سے باہر آئے تو کچھ گنگنا کے ہمیں بھی سنائے پتا چلے آپ کے تھوڑے سے یہ hiiden skills کے باتے شور I would like to sing اس اخیل بھی کا گانے پیار نل نا سہی گسے نل ویکھ لے آکر بیمارانو شفا مل جان دیے پیار نل نا سہی تیرا دیدار چننا ساڑھی مجبوریے روز تینوں تک نا بڑائی ضروریے سکون مل جان دائے جدو چوم لید تیرا دائے بیمارانو شفا مل جان دیے بہت ہی خوبصورت آپ کی آپ تو باتروم سنگر ہیں آپ بہت ماشااللہ ٹالنٹڈ سنگر ہیں اچھا آپ چونکہ گابن کاللج جوڑی ہیں ایک بڑا پوپلر سیریز آپ لوگوں نے ہاری پورٹر کی وہ شروع کی اور کافی اسے پذرائیں بھی آپ بھی اس میں موجود تھی بالکل نہیں لیکن میری سنگرز اس میں ضرور ہیں جوکہ درماتک لب کے میمبر ٹھیک ہے وہ کافی رگا اچھا آپ یوگا بھی کرتی ہیں سکھاتی بھی ہے یوگا کیا سمجھتی ہیں کس طرح یوگا جو ہے ہماری دپریشن اور اگزائیٹی سے ہمیں باہر نکال کے ریلاکس کر دیتا ہے بسکر اگر وومنز کی بات کی جائے تو ایک جب گھر کی اورت ہی سیہت میں نہیں ہوتی مینٹلی فٹ نہیں ہوتی تو اس نے ایک پوپر گھر کو رن کرنا ہوتا ہے تو اگر وہ پوپر گھر کو رن نہیں کر پائے گی اپنی مینٹل فانکشنز کو سمجھ نہیں پائے گی اگر اس کے بہیوئر میں تھوڑا چچڑا پن آ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے ریلاکس نہیں کر رہا ہے میڈیٹیشن کے بارے میں اس کا ویرنیس نہیں ہے اس کا اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں اتنی زیادہ ویرنیس نہیں ہے تو اگر سپسیفکری وومنز کی بات کی جائے تو یوگا سب سے زیادہ جو بینیفٹ کرتی ہے وہ فی میلز کو کرتی ہے اور میں نے جب اپنے گورنمنٹ کالیج یونیورسیٹی میں سپ دس لڑکیوں سے سٹارٹ کیا تھا یوگا اور وہ میرے اپنی فرینڈز تھی اور آہستہ آہستہ موردن اب ہندرٹ لڑکیاں وہاں پہ کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ وہاں پہ اب رامینس یوگا کلپ بن گئے یونیورسیٹی کی جسی یونیورسیٹی پاکستان کی فرس ایسی یونیورسیٹی ہے جہاں پہ رامینس یوگا کلپ جو ہے وہ انٹردیوز ہوئے جس کی فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ میں ہوں چلے یہ تو بڑی اچھی بات ہے یہ آگے بھی جا رہا ہے یہ بتائیے گا ٹرابلنگ کا کس حد تک شوق ہے آپ کو ٹرابلنگ کا مجھے شوق بہت زیادہ ہے کیونکہ ایکسپلور کرنا نیچر کو دیکھنا اور نیچر کو دیکھ کے آپ جتنا ریلاکس ہو سکتے ہیں اور جتنا آپ لوگوں کی باتوں میں انڈلج ہوتے ہیں اتنی ڈیلی ایکٹیوٹیز میں اتنا بیزی ہوتے ہیں تو ٹرابلنگ اس لحاظ سے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ آپ کو آپ کے ساتھ ٹائم گزانے کا موقع دیتی ہے نیچر کے ساتھ کنیکشن کا نام جوتا ہے وہ ٹرابلنگ ہے میرے نزدی کونسی جگہ پاکستان کی جو بہت خوبصورت لگتی آپ کو بسکلی کشمیر، سوات ابھی لاسٹ ویک ہی میں سوات سے اکر آئی ہوں اے کیا بات ہے سوات کی وادیاں تو واقعی بہت خوبصورت ہے بسکینگ وہاں پر ہوتی ہے اور بہت ڈیفرنٹ آپ کو ویسے بھی سکون ملتا ہے باش وہاں جا کے بھی یوگا کرتی ہیں اور کرواتی ہیں لوگوں کو ایکشلی میں ایک کلب کے ساتھ گئی تھی اور وہاں پر جا کے میں نے میڈیٹیشن کروای تھی ہم لوگ ہائی پیکس پر چلے گئے تھے ہیلز پر اور سوات مالم جببہ کی وہ ہیلز تھی تو وہاں پر ہم لوگ ایسے ہی ہائیکنگ کرتے کرتے ویسے ہی سب لوگ گیدر ہوئے بیٹھے ہیں اور میں نے وہاں پر میڈیٹیشن کروای ہیں اور وہاں پر میڈیٹیشن کرتے وقت رو ہو رہے تھے اچھے تو پہ ایسا ماہول ہوتا ہے ایک تو آپ کے ادگت سینریز انتہائی خوبصورت ہوں اور دوسرا پھر آپ میڈیٹیشن اور یوگا وہاں پر کروا رہی ہیں اس کا کوئی کنیکشن ہوتا ہے ایک کنیکشن ہے کیونکہ میڈیٹیشن آپ کو آپ کی سول کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں بوڈی اور سول کا جو کنیکشن ہے وہ یوگا ہے لیکن جو مائیڈ اور سول کا جو کنیکشن ہے وہ میڈیٹیشن ہے تو وہاں پر نیچر میں اتنی سوہدنگ انوارمنٹ اتنی فریش انوارمنٹ میں جب آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ واقعی ہی کچھ ایسا ہے جو کہ آپ کو انٹرنلی پیسفل کرتا ہے اور میڈیٹیشن جب میں نے وہاں پر کروائی تو سٹارٹ میں ایسا تھا کہ مجھے شاید ٹائم لگا لوگوں کو انگیج کرنے میں لیکن آفتر دیکھ ایسا ہے ایسا ہے کہ وہ وہاں رو رہے تھے اور وہ بھی اس طرح کے فیل ہو رہا تھا کہ شاید ہم نے کبھی انسان نے اپنے آپ کو دیکھا ہی نہیں ہے تو تب انسان نے اپنے آپ کو دیکھا تھا تو تب ہی مجھے بہت اچھا محسوس ہوا تھا جب آپ موٹیویشنل ویڈیوز بھی بناتی ہیں اور سوشل میڈیا پی بھی اسے ڈالتی ہیں تو کتا مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا لوگ کو اس طرف راقب کرنا انہیں آپ کے یوگا کی ٹپس بتاتی ہیں یا پھر اپنی باتوں سے انہیں کائل کر لیتی ہیں بسکلی اگر کہا جائے تو ہم بھی باتوں سے کائل کر سکتی ہوں اچھا ایسا ہے میں موٹیویشنل سپیکنگ بھی میں نے تب ہی سٹارٹ کی جب مجھے اتنا اچھا پوزٹیف فیڈبیک آنے لگیا لوگوں سے کہ جب آپ بات کرتی ہیں تو وہ بہت انفلینسر ہوتا ہے جب بات کرتی ہیں تو وہ اگلے بندے پر اثر ڈالتا ہے اپکے ورڈز تب جا کے مجھے یہ سوچ آئی کہ کیوں ہونا ایک چینل بنایا جائے لوگوں کا awareness تو دی جائے ساتھ ساتھ ان کی mental health اور physical health کا بھی خیال رکھا جائے میں نے جو چینل جو یوٹیوب اس نے نام سے بنایا ہوا چینل اس میں بسکلی میں یوگا کی ویڈیوز تو بہت کم ڈالتی ہوں از ان اون در ادھر سائید بینگ آر کانسلر میں وہاں پہ موٹیویشن کی ویڈیوز زیادہ ڈالتی ہوں جس سے جس میں student counseling ہو سکتی ہے جس میں mental peace ہو سکتا ہے جس میں gratitude آپ کے سرحاں آپ کو کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ کانٹنگ جو ہے وہ میں speaking کے تھرہ ڈالتی ہوں تاکہ لوگوں کو باتوں سے موٹیویٹ کروں کیونکہ سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے جب آپ کا mind تیار ہوتا ہے تو اس لیے ہاتھ آپ کو لگتا ہے کہ باتوں سے زیادہ کائل کر لیتی ہے تو کچھ ایسی tips یوگا کی بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گی جو تھوڑا سا آپ کو لگے کہ ہمیں مزید ریلاکس کر سکتی ہیں basically یہ ہے کہ meditation جو کہ brain of yoga ایک وہ واحد چیز نہیں ہے جو آپ کو ریلاکس کرتی ہے meditation ایک extreme level ریلاکسیشن کا لیکن on the other side جو کہ ایک proper آپ کو ریلاکس کر سکتی ہے وہ kapal bhaati ہے kapal کا مطلب ہوتا ہے سر اور bhaati کا مطلب ہوتا ہے نور جس کا مطلب ہے سر کا نور کہ آپ کمر کو بلکل سٹریٹ رکھتے ہیں اور اس میں آپ گعان مندرہ بناتے ہیں گعان مندرہ جب آپ کے ہاتھوں سے آپ کے نیل سے آپ کا تھم اس طرح اٹھا چھو رہے ہیں اور آپ نے کمر کو بلکل سٹریٹ رکھا ہے اور آپ نے ناک سے فلرنٹلی اپنے سانس کو باہر نکالنا ہے ناک کے تھو اور اپنے انہیل نہیں کرنا انہیل اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کی باڈی کو ضرورت ہے اب میں کر کے آپ کو ایک بار دکھا دیتے ہیں اس کی دیمنسٹریشن آپ ناک سے سانس کو باہر نکالیں گے آپ فیل کر سکتے ہیں کہ جو آپ کا سٹامک ہے آپ کا جو پیٹ ہے وہ موپ کرتے ہیں میں پیچ پہا تک رکھا دے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی کر سکتے ہیں وائل دورنگ ٹرولنگ آپ درائیو سے پہلے اس کو کر سکتے ہیں تاکہ آپ رلاکس ہوکے ڈرائویں کر سکیں آپ کوئی اگزام کرنا چاہتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو میڈیٹیشن آپ نہیں کر پاتے بکرز اگزامنیشن ہال میں سکون تو بلکل بھی نہیں ہوگا تو آپ وہاں پیٹھ کے تھوڑھا یہ کر کے صرف آنکھیں بند کر کے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کا دھیان آپ کی سانسوں پر جانے لگ جائے گا جس کی وجہ سے آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے آپ پر دھیان دینے کا ٹائم میرے جائے گا بلکل سکتے ہیں فوکس جب آپ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے چیز کے بارے میں پتا چلتا جاتا ہے تو یوگا جو آپ کے ساتھ آپ کو جانے لگ جاتے ہیں چنے جی ہم بیسٹ آف لگ آپ کو بھی کہیں گے اور امید کریں گے جو ٹیپس انہوں نے دی ہیں وہ آپ بھی گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اور واقعی باتوں سے کسی کو بھی کائل کر دیا جاتا ہے لیکن شرط یہ کہ جو باتیں ہیں وہ پوزٹیو ہوں باتیں جو ہیں وہ اچھی باتیں ہوں اور آس پاس کے لوگوں کے لئے بھی اچھی ثابت ہو تو یہاں پہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین آپ کو ایک دفا پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اب جو شکتیات ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں انہیں مختلف اس لئے کہا جائے گا کیونکہ وہ اپنی اپنی capacity میں پاکستان کیلئے تو کام کر رہے ہیں لیکن ایک طرح سے ایک ایسی positive witty کی vibes آپ کو دے جاتے ہیں جس کا اندازہ لگانا مشکل ہے میرے یہاں پر موجود ہے میرے ساتھ بہاب شاہ پاکستانی ڈانسر ہے کریوگفر ہے آسٹریلیا میں انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی وہاں تاہی انہوں نے ڈانس سیکھا پھر پاکستان آئے ایک ڈانس کمپنی انہوں نے بنا لی یہاں تک کہ کچھ بولی ووڈ سٹارز کے لئے انہوں نے ایکسائٹنگ پروجیکس کیے پاکستان کے اندر بھی جتنی بھی لولی ووڈ موویز جب بننا شروع ہوئی ہیں اور جو ہم نے بوم دیکھا ہے موویز کا جن کے خوبصورت گانے جو ہمیں مختلف جگہ پہ ہمیں سنائی دیتے ہیں اس کی کریوگفی جو ہے وہ بھی بہاب کرتے رہے ہیں تو بہاب welcome to the show بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ کا اور اس سائد پر موجود ہے ہنہ سلمان دیزائنر ہے آپ کو مکمل نیا چہرہ اور اوٹلوک دیتی ہے پرسنالٹی گروم بھی کرتی ہے یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کے لحاظ سے کون سے کپڑے جو ہیں آپ پر بہتر لگنے والے ہیں تو welcome to the show آپ کا خود بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے خود بھی یہ انکر رہی ہیں خبریں پڑتی رہی ہیں لیکن اب جو کام یہ کر رہی ہیں دیزائنگ کا فیشن کا اس سے اب یہ پہچانی جاتی ہے شکریہ آپ نے کچھ آدھی تعریف کرتی ہے نہیں سب سے پہلے میں آپ سے شروع کروں گی میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی آپ نے کب اپنے سفر کا آغاز کیا کب اور کہاں سے کیا everybody knows that میں آپ کو بہت پرانا خود بھی جانتی ہوں سب سے پہلا سوال اور بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ڈانسنگ کو لے کے آپ کی نظر میں رکس کیا ہے اور پاکستان میں ایک ڈانسر ہونا کیا ہے ہم پہلے شکریہ میں نے مجھے اور مجھے شکریہ 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 پاکستان شکریہ پاکستان شکریہ پاکستان بارے میں بارے میں مجھے شکریہ شکریہ میں میں آپ کو شکریہ کچھ کسی براہیاں کہ کئی برائیاں ہیں ہم انہی کا اٹھا اور کافی زیادہ پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہی آپ کو سلس کو نگیت کرنے کی پروشید کر رہے ہوتے ہیں and i think this one platform has actually made sure that let's talk about the beauty of what it means to be a Pakistani exactly and precisely that is how it's linked to me as a dancer i've always looked at my dance as something that Pakistan is a land it's a virgin land in terms of its harvest of art and artistry یہاں پر اتنا کچھ ہو سکتا ہے dance سے لے کے ہمارے فوک سے لے کے ہمارے modern سے لے کے ہمارے ہمارے underground revolutions ہو رہی ہیں dance میں so this i think i am all about dance and dance is all about me i eat breathe dance so i don't really know if i can put it in this one word or a sentence and tell you this is Pakistan to me i think the philosophy of discover Pakistan is a philosophy i think somewhere how it is for me in terms of discovering dance so i am discovering and i am loving it okay and this is a very important thing i know you as an artist too it has evolved as much as you know you were 7 years ago you have something else you have something else to do for films to do lollywood songs to do music videos but after that you dance on a sufi dance in which you are expressing yourself your culture and not only in Pakistan you have gone abroad and people have stood up and appreciated you what is this change i wouldn't really know if it is a change or if it is part of the evolution insan insan not even evolution i think i think when humans become we are evolving and we are never constant in one space we are constantly we feel like in a comfort zone we have achieved something and i think the more we keep discovering ourselves the more we keep finding newer versions of ourselves and i think in those versions there is only one version that people have seen me in the sufi and in that whirling and in that stance i became a sufi dancer when i get excited about item songs but when you do songs you want to sing on your tunes so that is a different thing i think as an artist i am constantly at least trying my best i am constantly at least trying my best that i am connected and excited and whatever thing that comes to me i will do with it as well as as well as i can deliver it for myself i am trying to do it and what is it 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 i get recognition for it and i am humbled and i am honored that people think that i am capable of doing so many variations it i have laughed so the process is that you have all your eating nothing like we are talking and what is evolving our fashion industry is really it new season changes and the designers include new things you are also studying so what is they tell you about the fashion میں کس طرح آپ کو ایوال کرنا ہے بسیقلی فیشن ہے بسیقلی فیشن ہے جس طرح جو آپ ویست ان سے اٹھاؤں اور وہ آپ ایست ان کو کنٹمپری کر کے فیوز کر دو بسیقلی فیشن ہے ہر ایک پرسانلی ہوتی ہے ہر پرسانا ہوتا ہے کوئی چیز کوئی کیاری کار سکتا ہے کوئی چیز کوئی کیاری نہیں کار سکتا ایمیج کنسلٹینسی ایمیج کنسلٹینسی بسیقلی ہونی چاہیے how they talk, how they speak, how they sit what is the body type, how they look like جو چیز میں کیاری کروں گی می بھی جو میرے پاس client ہو یا x y z whatever وہ کیاری نہ کر سکے تو ایک چیز کو ایک پرسانلیتی کو دیکھ کر ہی کوئی چیزیں آپ کو ریفر کر سکتے ہو Designing doesn't mean کہ یہاں سے اٹھاؤ وہاں سے اٹھاؤ اٹھا کے mix and match کر کے لیا design means it's just about research that میں نے جتنے بھی shoots it's all about image research based shoots میں نے بھی کوئی بھی شوٹ یہ نہیں کیا کہ پکڑا کپڑا بنایا studio mat کے لائٹے لگا کے میں نے شوٹ کر دیا میں نے ہمیشہ سے theme کے اوپر گئی ہوں ہمیشہ سے area کے اوپر گئی ہوں ambience کے اوپر گئی ہوں اور میں نے اسی model کو اس look میں دھال کے ہی شوٹ کیا ہے ٹھیک ہے ایک theme کے ساتھ آپ مطلب چلتی رہی ہیں جس طرح آپ ڈریسز کی بات ہو رہے یہ بتانے بہت ضروری ہے کہ i'm wearing j.dot اور ان کی بہت اچھی collection ہے so you people can go to j.dot and get the dresses anyways ایک چیز ڈسکورڈ پاکستان اور آپ کے ساتھ بھی بڑی اہم جوڑی دی ہے اور میں اپنے ناظرین کو بھی بتاؤں گی بلکہ ہم کوشش کریں گے pictures بھی دکھائیں آپ بہت زیادہ travelling کرتے ہیں اور پاکستان کے اندر کرتے ہیں مطلب پاکستان سے باہر میں نے کم آپ کی دیکھے ویسے تو آپ جاتے رہتے ہیں بات آپ نے بھی ایک ساتھ بھی ایک ساتھ بھی خونزہ ویلی اور دور دراز علاقوں میں آپ کی پوٹوز دیکھیں جہاں بیٹھے وہ کیا کنیکشن ہے is this something kind of a connection with your dancing یا پھر آپ کو پسند اتنا ہے خوبصورت پاکستان کی آپ پاس دونوں چیزیں میں نے جنرلی دنیا میں بہت زیادہ travel کیا ہوا ہے and it's i think a similar pattern as to جس طرح سے میرے دانس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان پیارا ہے تو میں کہتا ہوں دنیا کل کائنات پیاری ہے you know اگر میں پاریس میں بیٹھا ہوا شان زالیزے پہ 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 اگر میں اگر میں کلچر اور جیسے جیسے میں 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 ہمارا 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 مجھے رہے ہیں اس کے لئے اس کیا فرمی کیا اس نے جب سے پہلے کیا اور جیسے جیسے پہل کرتا گیا میں لوگوں سے ملتا گیا لوگوں سے انتریکٹ کرتا گیا مجھے صحیح جو لفظ مسلمان ہے جو کونسپ ہے ہمارا فندمنٹل جو ہر انسان پیدا ہوتا ہے جس فندمنٹل کے ساتھ اس کی اکاسی مجھے نظر آتی گئی پوری دنیا میں میں لوگوں سے ملتا گیا ایسی خوبصورت ویشول سٹوریز نظر آنا شروع ہو گئی ایسی خوبصورت کیفیت آنا شروع ہو گئی فم گوروں سے فم کالوں سے فم چائنیز سے فم ہمارے اپنے لوگوں سے انہی کو میں ترانسلیٹ کرتا گیا اپنے ڈانس کے تھو تو وہ جو ابزیویشن ہیں of being in the east which is our country and living in the west and traveling in the west which is the combination which is the combination where my dance is which is the combination but it also looks like which is the combination very constant because every person has the love that we are physically speaking this is a certain parameter to a certain audience to understand but dance is universal where I perform so whether it is French or Kala or Gora it is fundamentally it is that it is that it is that it is that it is in Paris in New York in Berlin in Pakistan and what is unanimous is the smile is the feeling is the embrace it is the tali so my medium dance that is my communication so what I see and what I feel I translate in my work and that is why I enjoy what I enjoy and that is why I enjoy what I enjoy as well as I explore you too I have seen the shoots which are the ones that you also highlight the different areas you also highlight what do you think that you go in different areas and create something inside them so traveling has all been one of my favorite part of my life and that you get from traveling inspiration inspiration can be from anything it is not that you can just get an inspiration so whenever I traveled I always had an inspiration the feel of the place I used to meet people I used to talk their food their traditions that is why I brought this thing inside my family and collections like when I came in Covid I went to Peshawar so the truck art used to be you know always in my eyes it has always been an apple of my eyes when we are going on the ring road there are beautiful trucks there are beautiful things that are written and I thought we used to always laugh and it was so sentimental days there were a lot of things going on so I really wanted to capture those moments and then I made a collection of truck art so I went to Peshawar and then I shot it by getting a collection from that myself and then I used to dress up and then make a colourful jewelry that made me handmade jewelry then I shot it as a documentary he was made his music and the music that was the same thing that music in any place the music on where can hear that place and his place can sometimes remember that place and it is its inspiration تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے پی کے کی کوئی انسپریشن ہے تو ہم لوگ یہاں نہیں ہوا سکتے یا پنجابی نہیں پہن سکتے یا وہ کوئی سندھی نہیں پہن سکتے it's about how to get and drive the inspiration اور اس کو مجھے سے پہنچایا so i did this then i did a thar shoot پھر میں thar گئی میں نے thar کے کلچر کو دیکھا پہلے میں ہو کر آئی پھر میں واپس آئی اسی کلچر کو آپ نے اپنے ڈریسز کے روز ریپرزنٹ کیا اور پھر اس طرح ایک دوکیمنٹری بنی although i received a lot of negativity اس پہ بہت زیادہ problems ہی مجھے اس دوکیمنٹری پہ because وہ بہتر نیگتیو کانتیشن یہ تھی کہ آپ نے especially جا کے کمیونٹی کو ہٹ کیا ان کی سنتیمنٹس کو ہٹ کیا although میں نے کمیونٹی کے سنتیمنٹس کو نہیں ہٹ کیا اور you know minorities ہمارے مل کا ایک حصہ ہیں and we acknowledge them and we want to promote them and we are part of it اور ان منورٹیز کو کبھی بھی کامرہ کی کربی نہیں آئے ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کون سے علاقے میں وہ رہتے ہیں ان کا کلچر کیا ہے ان کا tradition کیا ہے وہ کیسے لباس پہنتے ہیں ان کے کللز کیا ہے تو میں یہ بہتا ہے تھر بہت ایک رچ جگہ ہے اور تھر پاہر کیا رچ کلچر کو میں نے لے آئی اور میں نے ان کے کللز کو کلچر کو اپنا کلیکشن بنایا اور یہ مجھے ہیٹ و ان مجھے ہلا ہے یہ مجھے ہتا تھا جب معلوم ہے لوگوں کو بڑا پیار ہے اپنے کلچر سے اور اپنی زمین سے اچھا بڑا تھوڑا سا ٹرین بدلا ہے دانس کو لے کر پاکستانے ریسنٹی ڈیرز ہم لوگ سے ڈاوپ بھی کر رہے ہیں سیکھ بھی رہے ہیں بس اس طرح نہیں جب آپ کہتے ہیں وہاپ شاہ دانس کمپنی what it actually means صرف دانس کھاتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں so the concept of a company is predominantly especially in terms of the wahap شاہ دانس کمپنی it has it has many flavors in it just اس طرح میرے کام میں بہت زیادہ flavors ہیں اسی طرح within my company there are so many things that we cater to at essence میں ایک دانسر ہی ہوں جو میری تریننگ کا حصہ ہے مگر اس کے علاوہ the extensions of me جس میں کہ I've directed I have produced I run a studio میرے studio میں classes ہوتی ہیں میرے studio میں fitness classes ہوتی ہیں وہاں پر you know costumes ہم بناتے ہیں میں اس طرح بھی یا copijn ہے ہم باعت بھی کچھ رہے تھے میں theyteoman کچھ ہوتی ہیں یہ کیا دوس ہے جب آپ کو مجھے اس باتے کیا موسک پیٹری کیا خرش ستراما یہ ہے جب جانتی کاملی سترادہ کیجم سترادہ کیا جو بارد دوسرین جو بارد چیز سترین جنگ selection ڈیوڑی از ٹیوڈیوڈیٹا پلے اللہ ڈیوڈیوڈیوڈیوڈا اور پھر وہ فلمی دانس اسی طرح ہمارے ہاں سے کبھی بھی بہت کم ہے کہ ہم لوگوں نے دانس کو سیلبریٹ کیا ہو ہمارے ہاں جتنے بھی کلچرل ایونٹس بھی ہوتے ہیں گورنمنٹ کے اس میں جب باہر سے لوگوں کو بلائیا جاتا ہے تو ان کو بلانے کے لیے دعوتیں اور ان کے احتمام میں روڈ تو بہت اچھا سجا لیتے ہیں لیکن ان کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس جو آخری چیز رہ جاتی ہے وہ ہے اس کو انٹرٹین کیسے کرنا ہے تو لاسسل تاewام کرے ہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ کلچرل کاری چیز رہا ہے اور ان کو کپڑے پر کانے کیا کرے ہیں ہاں ہاں دانس کر دیں ہاں ہاں نے کلچر دکھا لی ابنا تو ہمیں ایم سواری ایم جس اوال اوبر دا پیس مت جو پوائی اس کے لیے تو ہاں کچھ کر نہیں فائیں گے so the concept of a hafshah dance company is to really fill that gap of being a one-stop-shop for where you can come and be represented by the government so when i used to live in australia there is a company that plays ballet there is a company that plays folk dance a company that plays modern dance from Pakistan to our classical and folk so when people remember them they come from such a big names but there was nothing in modern dance so i was lucky enough and fortunate enough and consciously i made the effort that i gave my sufi dance a modern contemporary rendition so that modern contemporary rendition that became the identity of myself and in return it became the identity of Pakistan and you are also learning about it absolutely i was talking about the palette i had a video in London where i was wearing a rali so i was wearing a rali costume i was performing in camden town so people asked me are you indian i said no i am pakistani they were like oh wow so first they said oh wow you perform in Pakistan too and then they had proper dialogue so fashion had a dialogue where is this from what does the love's rali mean rali mili juli what is this palette where it comes from which region what is its meaning what is its meaning what is its meaning so all of these arts are related hence company means having the knowledge having a certain grip on to your cultural values and representing that through your work absolutely if you have a presentation and have a function where you perform where you perform so their dress is a fusion dance and dress what do you think that it is a Sufi kind of dress and you have seen a Maharaani collection and you depict history what is this connection what is this connection people should know what are you doing what are you best like he is talking about he is in London he is wearing a rali a rali is derived from a where is this where is this connection where is this connection where is this connection so people should know what they are wearing it is not about that you just grab something and you are going to wear it and it looks like it doesn't look like you should know what is this connection you should feel what you are wearing what you are doing in performing arts costume is also very important in performing arts without costume design because being a graduate of a national college of arts we know that we knew that we knew that this costume has been researched and now they perform their music is in Sufism and we have seen that Turkish Sufism white chugha chugha the word is chugha chugha yes and that chugha on the top of the chugha is in red color they are using and that is the twirling that is a Sufi concept white is a concept of purity Sufism is all about purity you have to love with any whatever you love with anything whether it is love with God or real love or love with love it is Sufism's part it is about your trust your purity your purity it is the color that depicts white why don't we wear pink color what is the color and color place but you know what is the connection what is the connection what is the connection what is the connection what is the concept what is the concept that a designer is to have a bride or a ritual and bride skin also has a ritual different different community and different concepts different rituals so we think of the color or design some people wear something now sometimes put it in a minute that is not like you even if you have a bride your cheeks and skin is a special feel and a special struggle I don't think the elements are a big difference with the culture it is integrated ایک سوزن ہے مجھے یہ بتائی کہ وہ اب اتنا آپ کام بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کا کام کرتے ہیں آپ کسی ایک کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا فلم کے بہت ہیٹ نمبر کو آپ نے کرا گفت کیا ہے جب آپ تھوڑا سا ایسی کوئی چیز آجائے جسرہ ہمارے پرانے سانگ سے اور وہ کانتروورسی بھی کافی ہوئی تھی اگر اس پر سایما یا ہماری کاری اور ایک ویٹرین ایرپر کی دانس کرتی اور ایک ساید نہیں تقوید نہیں لیکن آپ بہت تنکید ہوئی دیمورلیز ہو جاتے ہیں اکثر 100% ہم انسان ہوں جتنا جتنا مارزی صڈروں ہو جا دوسرا انسان وہ آپ کو کهی نا کهی سے ڈھون đیتا ہے آپ کے weak points اعم یا اعم ایک ویڈیو کہ تجمع ہماری نے اس ویڈیو کہ تجمع ہماری نے ایک نوع دیم ٹھیک اپنے پیڈ کے لیے هم نے اٹھائی اس کا کیا کہ امین ہے احنا ایک اچھیک ہے اور اپنی طرح مختلف ہے اگر میں اپنے ہاتھ اس کی نیوں ہے تو اس کیا اور تاہر ٹھیک ہے اس کے لیے تو مجھے اپنے بھی رجال میں چاہیے اور جس ہی بھیرا چال میں کا تجھے اے تید میں مجھولیتی لوگوں کو ہم دیکھنے پارے ہوتے ہوں کہ میں بھیرا چال میں اٹھ بھیرا چال میں فoint اوپنے م officers من اپنے پھلے مجپ کرنے کی ذا ہے تمت من زمانے پھلے ہے جب مجپ رمائن CAMS کی فرق میں ہم ہم ہنے روحیان بانے مجھے اگرام کرنے والا ہی چنگ ہے ہم ہمیں کممتع ہے کہ اچھی اپنے ایچھ کوئی اپنی چاہتا ہوا اور اپنے اِنچا دوں ایچھ اپنے اپنے اور کیا برسی طب ہے کہ ہمیں منتظر کوئی کاری کا شام کرنے دوارہ جو ان میں ہوتے ہیں جب کچھ کچھ اس کے لئے ایلیت سے ہمارے ایسا کو اپنے میں سا کریں جاتی چاہتا ہے آپ کو شخصی سے بہت سے بہتیان ہے آپ کو شخص کیا کریں خلال زیادہ کیا ہے بہتیانے ہیں جو ساکتا ہے بہتیانے ساکتا ہے جو ساکتا ہے جو آپ کو معتے ہو جائے گی تو آپ کا محبت کی جائے گی تو آپ کی رائعہ کریں گے اس کے اندر سے اگلے کو معتے ہو جائے گی بلکلی جو پوزیٹو چیزیں ہوں گی تو اسی تھوڈ کے ساتھ لیتے ہیں ایک بریک دونوں گیس میں ساتھ معجی ہوتے ہیں ایک بریک کے بارے آتے ہیں وبعد ہوتا ہے ہمارا اور ہنسلما ہوایا ساتھ مجھے ہتاکتا ہے کہ کفرام کرتا ہے اگر وہ کی اسے چیزètres کو تنکیت کی نکافت اور دوسرے کی تنکیت کی نکافت یک کی اسا یکی زیاد نکافت سے ہوگی اور انگیر کرتا ہے تو بہتر کرتا ہے مرا سائنہ مرا سائنہ مرا سائنہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسا گانا ہے اور ایسا ایسا اور ایسا ایسا ہے اس لئے کہ وہ ایک distinct جانرہ ہے جو کہ ایک فلمی کمرشل فلمی دنیا کا ایک حصہ رہا ہے جب سے مرکہ میں اندیا میں اندیا طاکیز بنتی ہے بجرہ جسے کہا جاتا ہے اس میں ایک 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 گانے ہیں مغلے آزم سے لے کے پیشوہ مران جاندہ مغلے آزم سوریہ بھپالی ہر فلم جہاں مجرہ ہو سکتا ہے اس کا تھا دیو داس کے ایک ایک گانے میں اتنا پوٹنشل ہے اور فلم کیلے اتنا پوٹنشل تھا کہ ایک گانے میں ایک جنا ایک مجرہ۔ زیب نے اپنے خوبصورت کو گیا ہے اس کی کلاسکل بندشیہ اس کے اندر ہیں اس کے اندر جو ٹکڑے ہیں توڑے ہیں وہ اتنا مارجن ہے ان کے اندر اس کو خوبصورت بنانے کے لئے کہ وہ ایک اونک ہو سکتا ہے تھا اچھا آپ کو لگتا ہے وہ میں کرتا تو سب سے بہتر ہی نتا ہے آپ وہ آپ کیسے کرتے ہیں میں جیسے کرتا تو وہ تمہیں پھر کر کے بتاتا لیکن میں شاید اس سے کچھ زیادہ ہی کرتا تھوڑا زیادہ کرتا اچھا آپ نے اتنی اچھا چاہا ہے کونسی سب سے اچھی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اندرہ رکس بہت اچھا کرتے ہیں جو ابھی آجمی جو کام کر رہی ہیں شوڑا بی ٹکیلی کریکٹ شوڑا بی بولٹکلی کریکٹ شوڑا بی ٹکر ٹکی دا ای تنک جو ابھی آنے والی ہیں جو who are aspiring to be جیسے ہم زرنیش کے بارے بھی ذکر کر رہے ہیں دیہیوب نے موہرین دن وہاں ہوں یہاں ہونے ہیں وہاں ہونے ہیں ان کو تجاویے کراتے ہیں پسٹلیں وہاں ہوں نے 15-20 سال سال اندسٹری میں اطلب شیئے مجھے اندرسل ہو چکے ہیں ان کو نہیں لگتا کہ دانس کو ہمیں امپورٹن ہے ان کا فالت نہیں ہے اندرسل نہیں بھی کوئی اندرسل نہیں بھی اندرسل ہوں نے اندیا ہوں اور ہم اس کو پریز یا دمورلائز یا اس کو کروے ہیں جیسی ہمارے گاہوں میں بات آتی ہے تو ہم نمید باتی کی ضرورت نہیں ہی ہے پھلے میں سکتا ہے کہ وہاں ہاتھ کوشوش بھی ہوتے ہیں موسک شوش بھی امارکن ڈال تھا اگر اندین ڈال ہوئے ہاں ہو سکتا ہے وہاں ہر طالنت کو آنگے لے بھی ہوتے ہیں ہمارے ایسا پلاٹ فارم نیجھا ہے وہ ہے ہے جو بھی موسک بھی ہے پہنچی شاہیolin ، پہنچی شاشید ہے و ایوبارشتی ہے لیکن موجود کی طرح و آئے ہیں اگر آپ دیزائن کاؤنسل کی جانی ہے تو دیزائن کاؤنسل کا تحتیم ہے ہم لوگ ریجسٹر نہیں ہیں جو صرف اندیوئیڈل افرٹ سے مندلی ہیں چار لوگ ہیں تو اندھی اپنی دیزائن کاؤنسل بنائی ہوئی ہے خیان چھوٹے ہیں اس کیلومن گا کہ جاننے لہم مقای ہوئی ہے تو وہاں بتائی انترپنیور بھی کم سکتا ہے ہمیں اپنے کپاسٹی دائمی ہے اپنے ہمیں آپ نے کپاسٹی کی وارڈوب ہے ما بے کسی ککش ہوں اسی کوئی ملحبا ضرورت کی مشروع اس کہ کوئی کوئی وارڈوب اس کو یہاں این آرچس کو یہاں یہاں دیزائنرز آپ کو ایک کوئی وارڈوب دنیا ملحبا ضرورت کی را فرحه اسی طرح کی کوئی ملحبا ضرورت کی راکھ خاند صحیح کسی کسی ہے انی möglichراہ چاہتی ہے ہمارا سابقی که اگر جیس من رد کاری جاتنے بی satisfactory ندائن زیادہ ڈیشن ردmin نردکات اس سے بہلی ہے کوئی متعلقات کرنے لکھائی چیزیا جبکا کہ یہ پرسول ہے جس طرح سے بھی آپ پرانی کچھ پر رسمتا ہے مجھے جو گورے نے تریننگ دیا ہے اسی تریننگ کی بیس پر اس جگہ پر پروفیشنل امیج بناسا ہوں اور اس کو پاسمون کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کیا کیا کچھا آپ جاکے پرپورم کریا اب ہمارا رکس ہے جو آپ کچھ اور رکس کچھ کرتے ہیں یہ یہ پرپر رکس زیادانی ہے مختلف کلچر و یا مختلف طریقے کا رکس ساکتا ہے ہم کلچرل توریزم کو از ارلکس پر کیسے پروموٹ کر سکتے ہیں ہمارے ہاں جو ریلیجن کی جو ہارمونی ہے جس کو کہ ہم صحیح طریقے سے پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں صحیح صحیح وے آؤٹ نہیں مل رہا بکوز ہمیں بیسک فنڈیمنٹل آف جو اگزیسٹنس ہیں لوگوں کی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے ہم ٹیلیویزن پر کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم کوئی ملٹی نیشنل اٹھا کے ایک ٹی ویسی بنا دیتی ہے دس سال بعد ایک ٹی ویسی نظر رہے گا جہاں پہ کہ وہ فیک آنسو کے ساتھ رہا ہے مجھے تو رونہ نہیں آتا I don't connect because ہم وہ ایکشل میں اس پر کام نہیں کر دے لیکن تک ہم گراون بیس لیول پہ چھوٹے 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 خود سے پلانٹس نہیں بوئیں گے of diminishing these differences and coming together as communities we will not create an impact and arts especially dance is another aspect that combines people جب بھی آپ جب بھی کوئی فیسٹیوٹی ہوتی ہے جو ہمارا فوک ٹائنس ہے ہمارے فوک ڈانس کے پیچھے جو ایک فنڈیمنٹل بیس لائن ہے وہ اس کی یہ ہے on a good harvest جب کوئی اچھی مچھلی پکڑ کے لائیا ہے یا کوئی اچھی فسل ہوئی ہے تو لوگی کٹھے ہوتے تھے گاتے تھے بجاتے تھے celebrate کرتے تھے it is part of celebration جمالیات کا حصہ ہے تو ہمیں I think ان چیزوں کو دوبارہ سے ریکگنایز کر کے ان کے اوپر چاہے چھوٹے سکیل پہ کریں لیکن چھوٹے سکیل پہ کریں دھیر سارا کریں اور ان لوگوں کو امپاور کریں کارٹس کاؤنسلی پہ کریں جتنے بھی ہیں پاکستان نے اگر وہاں پہ اگر میری وہاں پہ شو کی بکنگ ہے اور اس کے درمیان میں کسی پولیٹیکل جلسے کی پارٹی کے ہیڈ کا کوئی اس دن آ گیا ہے کہ اس نے شو کرنا ہے تو میرا پورا سولڈ آٹ شو کو ہٹا کے اس کو اکومیڈ کریں گے جب آپ اس کو پورٹی دے رہے ہیں اور مجھے پورٹی نہیں دے رہے ہیں تو شادیوں پہ کبوری پورٹ کور ہوگیا ہے میں اکساً دیکھتے ہوں کہ جب وہ سیکھ رہوں ہوں اور فیملی کا ہر ممبر سیکھ رہ م آتا ہے تو وہ بھی آپ کی کمپنی جاتی ہے بچے جاتے آپ کے پر کھانے کے لیے کتنا trend change ہوئے لوگوں میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ 10-15 year اب سے میں پاکستان میں ہوں اب سے بے اندوسریہ اس نے بہت سے زیادہ جو ایسے پر ایسے میں بہترین میں 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 کیوری پیوپی جی بتا ہے کہ اس گانے پہ گھرارے پہنے شرارے پہنے لینگوں میں اچھی لگے گا یہ والا سٹیپ اس میں سے لے گا ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ ایسے ہو کیونکہ ایسے انترلیلیٹڈ ایسے شادیوں کی خوریانگری کیونکہ وہی چیلیبریشن والی بات ہے کہ when you're happy you want to celebrate when we are happy we express and why not a dance has a main you know کہتے ہیں کہ ایک بڑی ایک پورا اس کا ساتون ہے without without for for weddings we provide services of you know private tuition ہوتی ہے couples who have to dance to the surprise they have their planning their entry their main performance کیسے سجے گی so we design that and depending on the client you know some clients who want my personal attention so when I come to the attention then I design it and we cater to all different clients what do you want okay now the season has been a lot and now we have to start a little bit of clothes the old ones that we have seen in our wives of the time they have come to the trend and the old ones have come to the trend this time but it's like that every decade or two decades after that is and fashion can not be dyed off because fashion is on any other way on a contemporary basis پر فیوز کرکے ہم کھئی ویستن اور اسٹن کو مکس کرکے کھئی نیسا میں ضرور آتا ہے اور ریوامپنگ جو ہوتی ہے جوڑے کی بلکل ہوتی ہے پرپر طریقے سے جوڑے کو ری ڈیزائن ہوتا ہے لیکن اب اب فنکشنز بہت زیادہ ہو چکے میں اب یہ نہیں راکے یہ مہنڈی ہے یہ بیراتے و لیم ہے اب شیندیز اور کواالی نائٹس بولیوڈ نائٹس فیویل ڈینرز ب vaccinated شاور ف горgan because when we get ready клиент往 Migros کہ ہمارا دور درس کا انتحاء کردو اس کو عداита کیقصف اور ریکن لائے ب망تے کیat ہم لوگو نے پہلے پہنی ہوئے تو مجھئے جیسم سے اقل آئے کfür تو ہمیں together جیسی کو ان کا زمان کرت surveys خدا کرنا ہے ان سے ہمیں گھutar بسکل جوں کی demands اور مقرتم ہوتا ہے مجھے بے سرچ کے بنçar تل یک کسٹومائی انسان سا اور صرف تحت شراب دینگر و کوئی ایسا ہ्ا مکلن کرنے لئے انجام کسٹومی زیادہ چیزیں چیزیں کرنے گا تو فرزین商 کو بنا کرتے ہیں ایسا تو آپ کو اکیش کرنے کیا کسی کرنے والا ساتھا بھی رہوینے کبھی کیا موضوعی بات کرنے کیا کسی کرنے والا ساتھا ، کسی کرنے والا ساتھا بھی تک کیا ہے تو کسی کرنے گا ہے پر آخری طور پر ہوجود؟ ایسا جاتا تھا عنہواراقمات کیا آپ کو ایک بلد ہے آپ کی کوئی ہوگا آپ کی کوئی مجھے میں اتراج ہے کہ مجھے اے من کی مجھے امنے سے ایک من کبھی میں شہر کرتے ہیں وہ پرکستان تو اس کے ایک اکنے اپرانہ پاستان پرکستان پاکستان کا کچھ 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 ہوئے ہیں کھیں تو شو کرے ہیں ہم شلوار کمیز کو اچھے طریقے سے رزائیں نہیں کر سکتے ہم پاکستان کی شلوار کمیز ہیں ہم ساری کا کنسپٹ ہے بہت سے سیلیبیٹی ساری پہنے ہیں اور ساری انڈو پاک کلچھر ہے سب کانٹینٹ کا کلچھر ہے ان کو درےپ کر کے وی کن میکنے کچھ نیو آٹا فیٹ ویسٹن بھی لگے اور وہ یہ بھی لگے کہ فیوز ہوا ہے our point is complete Why we want to copy metgala's ball gowns جو کہ پیچھے سے نکل رہے ہیں آگے سے نکل رہے ہیں اوپر سے نکل رہے ہیں وہ کوئی سنس لگی نہیں رہی کہ what they're wearing why we want to copy vest why we can't hide our own designers who could create something you know which could represent Pakistan designers are hired and then told you're hired to do what I want to do I don't know how that works because there is no proper body you know what there is an actress Fatma Khan she was anchoring for AIPA Awards on the red carpet she was asked to change her clothes if she would not change the clothes she's not allowed to come on the it happened in front of me I was there you know and this was viral and she went and she got a blazer or beliro and she to胃 پہلے آپ کو nepen انہیں کچھ پہ لیے باتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کو اپنے ملک کو represent کر رہے ہو آپ نے کچھ کو ریپرزن کر رہے ہو وہ نہیں باتے ٹھیکی نیوہر ایسان محتاج ہے ایسان محتاج ہے آپ پہن کر رہے ہو اور آپ کیا پہن کر رہے ہو کیوں آپ کیا فراؤ کرنے چیئے اس کا اپنے کچھ کو ریپرزن کر رہے ہیں اچھا آپ جب کونسی کچھ فرفورمس تک یادگار سوچے ہیں اور آپ کی dochانہ کیا ہے ہوتا ہے ہرے کا انسپائر ہوتا ہے کسی نے کسی کی دانس سے آٹ سے I think I get inspired by nature لوگوں سے تو انسپائر میں constantly ہوتا رہتا ہوں in terms of if I was to look at people within my own fraternity I think legends like Nikhat Chaudhary who's mentored me throughout my life I'm heavily inspired by her I love her نہ ہی چھڑکی جی My Ustad Raja Mughal sahab they have been inspired so I get inspired by so many people in so many ways that I get lost I even lost I lose track of my own thoughts when I am inspired by myself so it's never one person it's everything and it's everyone but overall if I was to give the crown to somebody that'll probably be my dad وہ ہوتا ہے پاکستان کے لیجن پر وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک اتنے امیزنگ آرٹس ہے وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس طریقے سے ہماری upbringing کی ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ do whatever you want to do just get get an education under your belt اپنے آپ کو اس کابل کرو کہ تم کب کسی محفل میں بیٹھ ہو کہیں کہیں پر ہو تو آپ کو اپنے بارے میں کام آپ کرتے ہیں اس کا knowledge ہو you should have some you know a solid education so that you're able to survive in this world and be able to you know carry yourself in that manner and I think those words and that encouragement that he's standing there for us meant a lot so he's he's the one he's the king آپ کی inspiration کون ہے کلوز میں کس سے inspirer ہوتی ہے there are a lot of people who inspire we carry inspiration is not from one person there can be a lot of people around but let's be honest when I started my career I just I worked for like Pakistan fashion week in London in 2012 and and the first person which I really just when my eyes struck I didn't have eyes struck I was in Nomi Ansari eyes struck I worked with him I really acknowledge his work the way he used the colors the way he creates the creativity the way he had the prasana he's amazing he's really nice so Nomi Ansari is like my one of my favorite and obviously Sachi is there a lot of Manish Manotra is doing really well he has good legends like Firaz Maran who is like a hot selling cakes in Dubai and stuff there are a lot of people who does really good work and they're really putting their good efforts into the work and you should have good work for them to be able to which place is your list where you have to go to Pakistan and you have to make something beautiful to make something to make think within your goals in 2022 dude my heart is that I will just pick a car and until my life is I will explore it like that I will explore it like that I will explore it like that like that like that like that I am on the mission of doing that I'm investing in future investing into full-time doing direction and production from Wahab Shadan's company and have more creative and and financial freedom so that I can do that maybe I'll you know eventually I'll build a house which kind of takes me wherever I go and I just plonk myself dance eat with the locals shoot them discover them and showcase them so there is so much to do that you want to show the beauty of Pakistan 100% because my DNA is here I am 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 here and my work I am here 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 trying to sell that it is relatable that it is the commercial aspect that looks inside it but it is gone from here from here the main ingredient is from this land here I am here when I build the bouquet it's when it comes to market people say that it is where it is from here it is my ایک میری کوشش ہے اور میں انکانچسی اور مجھے ایک آنگا ہوں مجھے بسیاری ، مجھے ایک آنیا آنیا ناکنم پانچسی پیشت کے لئے اور مجھے سن کی چاہتے ہیں اور کے دور میں مجھے آپ کو ساتھ جانسی جگہ کریں کہ تم جانسی جانسی جگہ ہے جانسی پاکستان یہ کہ آپ کو مجھے لگے ہیں اور اس اینٹھے ہیں پاکستان جانسی جو Lie bojia اور گوادر ایک تیز محکی کا پورٹ ہے جو آدر جو آدر but this time بالوچستان کا روٹ ہے مера ہم نے اپنے فامنی وکیشن میں بھی زیارت دکھا ہے وہ بھی بالوچستان کا ہی ہے بالوچستان کے مرا فیلے علاقوں میں جانا اور پھر وہاں سے پھر ارہا ہے کہ اب چیزیں بدل گئی ہیں اب رائعہ ہے اس کے لئے آپ کو سکرینی یسیوں کے لئے نہیں ہیں اور آپ ایک اپنے بے آپ کو ادانی اکوری ہوگا ہے اور آپ ثمانی اور آپ کچھا اور آپ کو مردہ بھی رہا تکاکی ہے کہ پہلے تو بہت مشکل تھا جس کے لئے گپس لوکاشنس ہیں ان کی طرف سے سے چھوٹ کر لیکن ان لوگوں کو پرínل بھی نہیں ہیں اور اب میں خیال سے پیپلے سکرون کیوں کہ جسر باوندری میں آہے ہیں اور قیلے سے محصلہ جو Parijاس ان کے لئے کوروڈ نے کافی چیزیں چانچ کی امہاری ہے بلکل I would say that کوروڈ نے جس کا حشکت کر جا گزارا ہے پوری جنہا ہے اس نے بڑا کچھ سیخہ پیدا ہے ایسے مرحل قرآن اور اگر صحابہ مرحل نمی در اگر را حتما انجانا من کلیو اور پر اپنے اور آپ کو پروموت کرنے بلبی ہے اور وہاں بارا ہونے کام سے یہ کر رہے ہیں اور آگے بھی کر رہے گے اور ہرنہ وہ بھی یہ کر رہی ہیں تو پر دونوں چیزیں ہیں پر فارمنگ آرنگر ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم جائیں اور اپنی اس کو کفتگو کو ختم کرے آج کا ہمارا سَگمِن ہے تودے اس چالنج اس کی جانب چلیں گے موسیقی وارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے سڑکوں پہ تو اکثر ایسے ناخوشکوار خبریں آتی ہیں کہ کرنٹ لگنے سے کچھ ہو جاتا ہے خادثات ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں اور گھر پہ رہے کے اچھے طریقے سے باہر بھی جائیں لیکن سیف چگوں پہ جا کے موسم enjoy کریں واہب میں چاہوں گی آپ ہماری نوجوان نسل کو کریر کانسلنگ بہت پورٹنی ہے کوئی میسیج دھنا چاہیں گے اپنے اس آرد کے حوالے سے دانس کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا میسیج صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنے زندگی میں آپ کے کسی بھی چیز سے انسپائرڈ تھے اور آپ کو لگتا تھا بچپن میں کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ بننا ہے تو now is the time wake up get up and start doing it because yes what it is you're well equipped today you're aware you have all the tools you have the health you've got the wealth just believe in it get up and do it بہت اچھی بات ہے آپ کوئی میسیج چاہیں گے کپڑوں کے حوالے سے کیا پہنے کپڑوں کے حوالے سے کپڑوں کے حوالے سے کیا پہنے کپڑوں کے حوالے سے لگے it's somehow i'll say somehow i am teaching free of cost for those ladies who wants to become something and community کے اندر چھوٹی سی بھی contribution کا مطلب ہے اس community کو بہتر بنانا اور ہم سب کا فرض ہے بڑی اچھی بات ہے because ایسے بہت سے لوگ ہیں جد کے پاس وسائل نہیں ہوتے اور جب ایسے لوگ خود آئیں اور community service کی بات کریں community development کی بات کریں تو میرا خیال ہے اگر آپ یہ آرٹ سیکھ لیں تو اس سے بہت ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے وہ اپنے گھر کا سرکل چلا سکتے ہیں performing arts اگر بہت راف سپیلٹس میں بہت کچھ آتا ہے تو میرا خیال ہے اگر حینا سلمان جیسی designer آپ کو offer دے رہی ہیں تو اس کو ضرور ضرور ہماری جو بچیاں ہیں آنے والی وہ اس کو avail کریں اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے ہمارا شو دیکھا آپ کے پاس موقع ہے آپ social media بہت use کرتے ہیں بہت چیزیں trend کرتے ہیں آپ کے ذریعے ہم سے contact کیجئے whatsapp number ہمارا twitter account facebook account آپ کے سامنے ہیں آپ کوئی feedback دنا چاہتے ہیں کسی سے بلنا چاہتے ہیں یا پوچھتا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی art جو ہے وہ دنیا تک پہنچے آپ کو ایکسا exceptional کام کر رہے ہیں جو شاید ابھی تک دنیا کی نظروں میں نہیں پہنچا ہم سے contact کیجئے ہمیں بتائیے اور اپنا feedback بھی ہمیں ضرور دیجئے بکرز اس کے بغیر بہت مشکل ہے کہ ہم اپنا program جو ہے وہ continue کریں تو آج کے لیے اتنا ہی کل ایک اور حسی صبح کے ساتھ ایک اچھے موٹ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی